اسلام علیکم محقمائے مخوالیات کے ساتھ میں ہوں آئیشہ نور آج میرے مہمان ہے رکن پنجاب اسیمبلی سندار رمیش سنگھ اروڑا مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے سر ہاو آئیو باہی سلام علیکم سنگھ اروڑا صاحب سمیش باہی کیا اللہ راجی باہی ہو جی میں بالکل ٹھیک ہے تسری ٹھیک ہو جناب رابدہ شکر ہے جی رابدہ خوش رکھے لیٹ می انٹریڈیوز ڈیو سر یہ لومڑ ہے یہ ہر طرح کی دو نمڈی اور دیاری بازی میں اول اور ساتھ تگے صاحب ہے ان کا یہی تعریف ہے کہ انتہائی تگے ہیں میری مات بجی ہے یعنی کہ لومڑا جی آج کے لوکہ امت ہے پاکستان تھے پھر توڑی تے ماں تو وجہ نہیں وجہ نہیں کہا کہنے توڑی پھر ہو میں توڑی نالا تسری ٹیشن نہیں لینی میاں برگی گورنمنٹ نہیں ہونی تبارا یہ تو مانگے ہونا جی کہ میاں صاحب برگی گورنمنٹ نہیں ہے کیونکہ جی توڑنا لینے کر دیتا نا تو انہوں احساس دعا آتا ہے تو اسی نے موقع دیتا سی کہ آو جناب ایک وار ان کے تبدیلی لیاو تبدیلی نے توڑی کر دیتی ہے دیلی تے ساڑی ایسی کر دیتی میں تب دیلی یونی بجھلی لیا بیل آئے نا ہارواری خالی بجھلی لیا بیل آنڈا ہور بڑے بیل آنڈا تو چلو دعا کر دے آنکہ لومبڑا دی کمہ تو ساڑی جان چھوڑ جای جای جی اچھا نالل میں نے بھی رگنی جان دا ہے تیری کارلو انڈی لومبڑا اورکے دی کارلو انڈی میں بالکل نیوٹرل بندہ ہمیں کسے پارٹی دا نہیں نیوٹرل ہوتا ہے نیوٹن نہیں ہوتا تھوڑا سا پڑھ لکھ جاؤب تم بھی اگر میں نے اہی اصلی لفظ یاد ہوتا تھا میں لومبڑ ہوتا ہے اچھا سر انہوں نے تو بولتے رہنا ہے آپ بتائیں مجھے your experience of being a sick in پاکستان یہ کیسی ایک سیلنگ ہے ایسی جی میں آپ نے کوئی ایک پریولیج کلاس کنسیڈر کرتا ہوں not being کہ ایم ایم پی اے اور میں اسمبلی کے اندر ہوں میری سیوان تک ایکسس ہے میری جو higher authorities ان تک ایکسس ہے اس کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ میرا جنم اس دھرتی پہ ہوا جو بڑی پاک پویتر دھرتی ہے جہاں پہ گرنانک صاحب کا جنم ہوا جہاں پہ گروہ رامدہ جی کا جنم دو ہوا جہاں پہ شہدی استان ہے گروہ ارجن دیو جی کا اور اس کے ساتھ مہارجہ رنجیس سنگھ نے یہاں پہ چالیس سال راج کیا اور یہاں پہ اپنے سکہ مروایا اور ان کے راج کی مثالیں دے جاتی ہیں سوشل جسٹس کی انٹر فیتھامنی کی ڈیویلمنٹ کی پھر اس کے بعد گیاں پہ بسنے والے جو ہمارے مجورٹی ہے جو مسلمان بھائیوں نے عزت مان نہ صرف مجھے دیتے ہیں پاکستان میں بسنے والے ہر سکھ کو دیتے ہیں تو سکھ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر بست ہوئے میں یہاں پہ پر پیولیجڈ ہوں دیکھیں وہ جنگ ازادی کے جو ہماری ازادی کی جنگ تھی اس میں وہ شہید دھرتی کو اس وقت کا جو انگریز سامراج سے اس کو چھڑوانے کے لیے دھرتی ازاد ہوں ہماری پنجاب کی اپنی پہچان ہے پاکستان کے اندر سکھوں کو بڑا مان سنمان دیا جاتا ہے ہمیں انہیں کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان کا جو چہرہ ہے جو مصبت چہرہ ہے جو پوزیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بستنے والی اقلیتوں کو آئینے پاکستان تحفظ دیتا ہے ریاستیں پاکستان تحفظ دیتی ہیں میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اس دھرتی پہ جنب ہوں اور اس دھرتی پہ میں پیدا ہوا that's why میں consider کرتا ہوں اپنے آپ کو کہ جو میرے four fathers نے before at the time of partition 1947 ایک decision لیا کہ ہم نے اس دھرتی کو چھوڑ کے نہیں جانا میں آج بھی اس فیصلے کے کو سرخم تسلیم کرتا ہوں اور اس وقت جو انہوں نے سوچ تھی ان کی کہ ہماری آنے والی نصریں جب اس دھرتی پہ رہیں گی تو ان کو جو عزت مان سنمار اس دھرتی پہ ملے گا شاید دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ملتا بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں پاکستان کے بارے میں کہ سکھ بغیر محفوظ ہے سکھوں کی عبادت گائے محفوظ نہیں تو وہ ایسا منفی پروپوگنڈا ہے جو سکھ کو پاکستان سے دور کیا جا رہا ہے سر وہ واقعہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کے دادا جب تقسیم کا اعلان ہوا تو انہوں نے جب یہ لاس منٹس میں چند یہ فیصلہ لیا کہ میں نے یہاں سے نہیں جانا اس کو بھی ذرا نریٹ کیجئے میرے پور فادرز نے ایڈ ایڈ ٹائم آف پارٹیشن نائنٹی فورٹی سیون میں ڈیسیشن لیا کہ ہم نے اس پویتر دھرتی پہ رہنا ہے کہ ڈیسائیڈ ٹو سٹے اوہر انہوں نے فیصلہ کیا ان کے اپنے دوستی خاطر کہ میں اس دھرتی کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا بیکوز اس وقت جو ان کے دوست تھے بلوچ صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہماری دوستی ہے اور آپ ہمیشہ ہم اچھے برے وقت میں ساتھ رہے ہیں یہ جو پارٹیشن ہے یہ جو ایک ونڈ پڑ گی ہے تو آپ اس ونڈ کے ٹائم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں میں تو نہیں آپ کو کبھی بھی جانے دوں گا تو دادا جی نے کہا کہ دیکھیں اس وقت تقسیم ہو گئی ہے بہت ساری فیملی جا رہی ہیں تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جان چکے ہیں میرے اپنے رشداروں کا میرے پر پریشر ہے تو اب شاید وقت آ گیا ہے ہمیں ایک دوسرے سے جدہ ہونے کا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور کی جدہیوں پھر ہمیں اکٹھے ہوں انہوں نے اس وقت بلوچ صاحب نے اگدادا جی کو تین آپشن سے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ روک چاہیے دوسرا یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ کلکوں کو مجھے تانہ نہ مارے کہ جب مشکل وقت آیا تو آپ نے ان کو گاؤں سے نکال دیا تیسری آپشن بڑی انٹرسٹنگ گیا اور وہ سن کے بندے کا جناب پھڑ جاتا ہے کہ اس وقت تیس سٹ کے اگر آپ کو پہلی دونوں قبول نہیں ہے تو پھر تیسری یہ ہے کہ میرا گردن اتار دو تاکہ کلکوں کو مجھے تانہ نہ مارے تو دادا جی نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں یا آپ کی گردن اتار دو تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پہ رک جاتا ہوں تو دادا جی نے پھر اس وقت فیصلہ لیا تو میری دادا جی کے باقی بھائی تھے بہنیں تھیں انہوں نے اسے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ اب کیا کرے ہیں کل کو بچوں کی شادی ہیں اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کل قتل عام شروع ہو آپ کو مار دے تو دادا جی نے کہا نہیں فیصلہ ہو گیا ہے اب بلوچ صاحب کے پاس میں نے رک رہا ہے تو وہاں پہ رکے اس کے بعد نائنٹین سکسٹی فائی میں وہاں سے مائگریٹ کر کے ہم ننکانہ صاحب ہماری فیملی آئی تو یہ اس طرح کی ہماری اور بہت ساری فیملی آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو عائشہ لی ہم ایک چیز ماننی پڑے گی کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت وقت پروٹیکشن دیتی ہے ریاست بھی پروٹیکشن دیتی ہے لیکن جب تک آپ کو وہاں کے برسنے والے جو لوگ ہیں مقامی لوگ ہیں جو عوام ہیں اگر ان کی پروٹیکشن نہ ہو ان کا پیار نہ ہو ان کی محبت نہ ہو وہ آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہو تو شاید آپ کا یہاں پہ جینا محال ہو تو میں پاکستان کی عوام کا بھی شکریہ ادا کر باہ جی باہ پاہین بہت اچھی باہ جی شکریہ جناب انالدین نے بھی سواد دیو نا تاکہ بھی ساڑی جان چڑھنے نے سواد دی دے اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں ایک سوال کر لیں ہاں جی پوچھے بڑی میر بانی آشا جی تسی لگتا یہ تو کوئی اٹر رکھی تھا نمارا ناستہ ساڑا ہوسٹ بہت ساڑتے اور گیسٹ ماشاء اللہ بکھو کڑے خوبصورت آئے اچھا رمیش بھاجی میرا ایک سوال ہے جو تسی لیکشن جیت کے سمبلی چاہے تسی اپنے لوگ آس دے کوئی کارنامہ اتھی انجام دیتا میں تو اڑتوں ایکسپیکٹ نسی کر رہے گا تسی بھی ہو جا سوال کر رہے گا تسی بھی کر لیا تو میں جواب دینا پہے گا میری شکل یہ ہو جی ہے سوال تو اڑا بڑا والد ہے میں جیسے در انٹر ہوئے ہیں پنجاب سمبلی میں وعدہ کیتا ہی کہ سکھان دی پاکستان دے بھی شادیاں ریجسٹر نہیں ہوتی ہیں یہ لیگلی ہونا دی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے پاکستان دی پنجاب سمبلی دے بھی 2018 سکھ میریج ریجسٹریشن ایکٹ لے کیا ہے ایکٹ منظور ہویا اور یونینیمس دیا اوپوزیشن نے بھی ساہ دیتا میری حکومت دی بھی اس وقت ٹائنی بیچے دی بھی ساہ دیتا تو پاکستان دنیا دا پہلا ملک بنیا جتھے سکھانیاں شادیاں ریجسٹر ہو رہی ہیں انڈیا جیڑا کے اپنے بڑا سیکولر سٹیٹ کرندا ہے اوٹھے اکنیتانی تحفظی گال کرندا ہے اج بھی انہ دا کونسیوشن دا آرٹیکل ٹوئنٹی فائی بھی یہ ٹوئنٹی سکھ سے پارٹ بھی یہ کرندا ہے کہ سکھزم is a part of ہندوئزم لیکن ساڑے پاکستان دے بیچ اچھی جیزوں بیل ایکٹ بنایا تو دا اس لکھیا کہ نہیں سکھ دی اپنی پہچان ہے سکھ اور طرم ہے جیدہ کسی اور طرم نہ کوئی شاک نہیں ہے وہ دی اپنی شناکت ہے دی اپنی پہچان ہے یہ سوال دا جناب جواب سے یہ بات ہے جناب بلے بلے پا جی کھا دی پگڑا پایا پگڑا اور پاماں گئے جیدہوں میں توڑے نال دے جاہنگے یعنی کہ میں چھو تو جاماں گئے وہ دو پگڑا پاہنگے میں نہیں پاماں گیا نالے بھی پانگے سارے رالے کے پگڑا پانگے کہ یا رب کیڑا اوکھا ویلا سے جیدہوں انہوں سڑے دوالے پاہتا ہے انہوں سڑے لوگیں چیہاں گڑا آتی ہیں وہ پانگے جی کھڑوں کو چیہاں مار دے بیسے سے ڈے سیم آباؤوٹ ڈے سیم آباؤٹ یو گائز تسی آج مشاہدہ کر کے تسی سامنے فگرز آدھنگی ہے یہ نا کہ جدہوں دوہزار اٹھارہ آن دے پاکستان کتھے سی پاکستان دے جی ڈی پی کتھے سی مہنگائی کتھے سی لوگاں دے خوش آلی کتھے سی اج توشی لوگ کہتھے گڑھے ہیں جی ڈی پی تا ڈے نیگٹیو ہوگئی دمائیاں دی کیمات ساڑھے چھسو پرسنٹ ہوگئی بھیجنی دے ریٹس ہر پندرہ دن بات دن بات دن پیٹرول دے ریٹھ ہر پندرہ دن بات دن ان دیگر گللان دے بادشاہ نا اینان آزھتے کر گللان دا کھٹے ہی دیکھا دا ہے آج پارلیمنٹ دیتا آدھا بے سی انہوں نے کنٹینر دے کھڑ ہو گئے انہوں نے گلہ ہی کیتے ہیں اچھا میں دا انہوں نے کلیئر کر دیاں میں پیچھے ہی دن ہی گا ایسی طرح جنہوں نے تو ہڑا ہو بے کے سانہوں نے لگی گیا ہے جنہوں نے تو ہڑا ہڑا کی کری انہوں نے شروع جی کیا تھا بڑے چلاک ہو بڑے تیز ہو سارا کسور ساری ہوس اتیان اصل جی انہیں نپوہ ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ جو انڈین کنسرنز آئے ہیں چند جو سکھ یاتری آتے ہیں ان سے ریلیٹڈ کہ یہاں پہ ہیلتھ فسیلٹیز ایسی نہیں ہے اور ہماری شاید انوارمنٹ بڑی کوئی اتنی کلین نہیں ہے تو ان کے یاتری سیو نہیں ہے میرے پاس تو وہ لیٹر بھی موجود ہے انڈین آتھورٹیز نے نکالا ہے ان کی ہوم آف آفریس نے نکالا ہے بڑا ڈوبئیس سا لیٹر ہے لیٹر آپ کو کچھ ڈپیکٹ نہیں کالا کہنا کہہ چاہ رہا ہے آپ کو وہ لیٹر آپ خود دیکھیں بلکہ اپنے ناظرین کو وہ لیٹر دکھائیے بھی وہ لیٹر کا جو اوپر والا پہرہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیکیورٹی سیچویشن ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی تھریکٹ ہے اور پھر ساتھ ہی وہاں سے نگل کے ساتھ ہی اگلی دفعہ کہتا ہے پوریٹ پینڈیمک ہے اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو اللاؤ نہیں کرتے بھئی آپ کسی ایک طرف تو ٹکو اس وقت وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر سیکھ کھائے کیونکہ جب پاکستان کے اندر سیکھ کھائے گا تو واپسی پہ وہ پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگا کے جائے گا سر کرتارپور میں اس وقت ایس اوپیز جاری ہیں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے سب کچھ ہیلتھ فیسیلٹیز جو ایک میریٹ پہ اس وقت کی سیچویشن پہ ہے مسئلہ ہیلتھ کا نہیں ہے ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں مسئلہ اس مینٹل ہیلتھ کا ہے اور وہ جو مودی صاحب ہیں جو اس وقت آر ایس ایس کی ایک پپٹ ہیں ان کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے اسی پاس میں نے مودی دا فون نمبر دے ہو پھر دے آئیے رنگ دے پسندی بیکھی میں رنگ دے پسندی نہیں بیکھی میں دے فیلال انہوں نے ویکھن دیا ہے کیونکہ پیشلے پانچ سال چاہے سارا کوئی جنہ نے سارا رنگ دیتا ہے آئیے انہوں نے بڑا ویکھ لیا انہوں نے تفلا دے ہو اچھا سر کسان مومنٹ کیا آپ پراؤگریس آپ دیکھ رہے ہیں جو بھارت کے اندر تقریباً دو ملین سے زیادہ کسان نمبر سے بیچارے اپنی سٹرگل کر رہے ہیں جو اس وقت انہوں نے مودی صاحب نے دوبارہ پھر سکھوں کو ایک تنگ کرنے کے لئے خاص کر پنجاب کو آئیڈونڈو مودی کو اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور یہ آج کیا نہیں چل رہا میں نے جس طرح پہلے کہا نا ان کی سٹیٹ کی پالیسی ہے ان کی چال ہے کہ کسی نہ کسی تکے سے پنجاب کے اندر جو سکھ میجورٹی تھی اس کو مینورٹی میں کنورٹ کیا جائے آج کیونکہ سکھ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس کی اپنی زمینیں ہیں ان کی پہچان ہے کسان کی کہ ہماری زمین ہے اب وہ چاہ رہا ہے کہ وہاں بسنے والے سکھ کو کسی تکے سے فائنانشلی اکنومیکلی جو وہ امپاورڈ ہیں ان کی وہ امپاورمنٹ ان سے چھینی جائے اور یہ مودی کے لئے ایک شرم کا مقام ہے کہ دو ملین وہاں پہ ان کے شہری کھڑے ہیں دلی کے بارڈرز پہ لیکن رادر کہ آپ ان کی بات سنیں آپ ان کو الٹا مار پیٹ رہے ہیں چھبیس جنوری جو ان کا وہ اپنے آپ کو جمہوری دن کے حساب سے یوم جمہوریاں مناتے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ اس دن کیا ہوا لوگ مارے گئے لوگوں کو ڈھنڈے پڑے اور ابھی مجھے جو اگلا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیبوٹاج کریں گے اس پورے پروسس کو رسس کے گھنڈے سے پہلے انہوں نے جب خالستان کی مومنٹ چلی تھی یا سکھ مومنٹ نے سپریشن کی مومنٹ تھی اس وقت بھی ایک ڈرامے رچائے گئے تھے ملکہ ٹھیک ہے خالستان مومنٹ کی پیچھے پوری ایک فیلوسفی تھی جب آپ نے پنجاب کو تقسیم کیا اور نائنٹین فورٹی سیون میں جس وقت انیہ اور پاکستان نے ریدہ ہوئے اس وقت آپ نے پنجاب کو راتس دینے کے آپ نے اس وقت ان کے ساتھ سکھوں کے ساتھ بادا کیا اور پھر آپ نے ان کو رادر کی ان کے حقوق دیتے پنجابی زبان کو پرموٹ کرتے باقی جو ان کے بہت سارے اس وقت ایک میموریلڈم ایم ایو یو سائن ہوا تھا آپ نے وہ نہیں کیا اور رادر آپ نے پنجاب کو سکسٹیز میں تقسیم کر دیا خالستان مومنٹ تو ظاہری سے بات اس نے پیک پکڑنی تھی ایمینٹ تو سیکھے کہ پچھر ہز بین شون تھو اینادر اینگل لیکن وہ رسس اس وقت بڑی ایکٹیو ہے کسی نہ کسی طریقے سے سکھوں میں بھوٹ ڈال سکے کسی نہ کسی طریقے سے سکھوں میں ڈیوائیڈ کر سکے تو ہمیں اس وقت خاص کر جو پنجاب کی بسنے اندر بسنے والا سکھ ہے اس کو اس وقت ایک کوئی یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم پہ وہ اکٹھے ہوں اور بھارت کے اندر میں آپ کوئی بڑا گارنٹی سے کہتا ہوں اس وقت اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں اس وقت دنیا کو بھارت کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ جو پہ آپ کو بڑا سیکولر سٹیٹ اور اس کے مائنورٹی فرینڈی کہتے ہیں حقیقت اس کے بلکل براکتا ہے تو اگر یہ مودی اور پانچ سال رات تو میرا خیال ہے بھارت وہ خود تکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اچھا سر لوڑی کا تہوار کچھ اس کی سیلیبریشنز ویسے دیکھا جائے تو وہ کافی ایکسٹینٹ ہوتا جائے انڈینجرڈ ہے تو دو یو پریکٹس اٹھ دیکھیں دی مجھے ہمارے ایسے تہوار ہیں جو ہمارے کلچرل تہوار ہیں اور ہم جب ان کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر یہی وجہ ہے کہ وہ انڈینجرڈ ہو جائے اور وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں میرے لیے یہی ایک چمبے کی بات ہے کیونکہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے مجھے پتا چلا کہ یہ بیسیکلی پنجاب کا کلچر ہے بسند کی طرح دیکھو ساڑھی پاکستان دی پنجاب دی خوبصورتی ہے کیا جو تہوار نے دیکھو جنہوں کرسپس ہندہ چیز سارے ملکے کرسپس ملائی ہے دیوالی سیلیبریٹ کریے اور دنیا نے ایک پیغام دیئے کہ پاکستان ورسنالہ ہر پاکستانی اپنے جو تہواران ہوئے بڑی خوشدیلی نال بڑی ازادی نال سیلیبریٹ کرتا پاکستان جیسے گیت گانے ہا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں تو دنیا نے اسی پیغام دی کسی ایک کا اچھا سر موسیقی سے لگاؤ ہے سننے کی حد تک میں سنتا ہوں میں لتا جی کو بڑا سنتا ہوں میرے جو ہارٹ فیورٹ ہیں وہ نصرد پتے نہیں کھا ہے سر چرن بول ہمیں اپنے فیورٹ گانے کے کوئی میں گاہ تو نہیں سکوں گا لتا جی کا گانا کچھ سنا لے میں وہاں دیڈی کارے نہیں سکا پورے ساتھ تو ہڑا اینا لاٹر ناوہ جناہ میں روکی دے کے ہڑا شروع کر دے میں فرید جی دیکھ شلوک پڑھ دینا ہاں جی فریدہ کالے منڈے کپڑے تکالا منڈہ ویس گنہی پریا میں پھران لوکہ انڈ درویس روٹی میری کار دی لون میری پکھ جناہاں کھا دییاں چوپڑیاں کڑے سینگے دو شیخ فرید جی دے نال ایک محبت دا ایک عقیدت دا رشتہ ایک کیو خدا دے ایسے بندے سنج جناہاں نے محبت دا آمن دا شانتی دا پیار دیتا اور شیخ فرید جی دا کلام گرو گراند صاحب جی دا چھے جیس طرح مجی گرو گراند صاحب جی نے مطاق ٹیک دیا نمشکار کر دیا اور مصطق ہونے گا اس میں مصطق سیکھ فرید جو نے مرثا ٹیک ایک بہت بھوسی ہےGr پینی سوت ہے بہت اچھا بتا اندی والے اللہ بہت طرح مجیل بانش اللہ بہت طرح مجب بہت طرح شکیب بہتا والے اپنے میاں صاحب اچھی کرکٹ کھیڑ دے سا وہ آپ کے بھی وزیراعظم ہیں ویسے دیکھو سیٹ نوں تا سی پھر ریسپیکٹ دہی ہے نا جیڑی سیٹ نوں سیٹ نوں تا سیٹ آکے کوئی بے گیا تو نا سکھی کیا سکھی سیٹ نوں تا سکھی آکے بے گیا اچھا خان صاحب نے تو انہوں کہا دی کیا ہے ملاقات چی کہ آپ نے کبرانہ نہیں ہے ساری قوم نے کہندہ کبرانہ نہیں پوری قوم میں کبرائی پھر دی ہے کیا کری ہے ہم لگتا ہے کہ اگلی باری نون لیگ دیا ہے کی اچھا توسی حوکہ پریا ہے حوکہ پریا ہے کہ تسری ساڑی جان چھڑ دے ہو اگلی باری کوئی لیلوے بس تسری نہ ہو میش بھائی کوئی گلتی کیتی ہے سنب بخشتے ہو میش بھائی تسری میرے لیے بدوکہ سیدھیاں کیتی ہے میرے لیے ساری دنیا نے تو اڈیال کیتی ہے کہ ساڑی جان چھڑ دے ہو یار اپنا ٹکے میرے لیے دیکھیں میری شکل کتنا مل دی ہے میری شکل جانا مل دی لام میں دستوں جیسے میں اہمی ضلیل ہونے ہیں لیٹ می کریکٹ میں شکل دیتے گالے نہیں کیتی ہے تو اڈیال حرکتہ مل دیا نے تو اپنی حرکتہ ٹھیک کرو سمیش بھائی میں آتا ہے جی کوئی حرکت کیتی بھی نہیں اسی کرتے رہے تو اڈیال ہو جان دیا نے بھائی میں انہوں سنی دیول بڑھن دا بلا چاہو گیا گیا جیو موڈی دی نال دا میک سنس ویسے آپ سے بہت گلہ اپنے آن دیتے ہیں آن پو آتا ہے میری عل کی سوچ دی رہے ان کے ہو تو سے میں نو اپنا پیٹی آئی دا سمیرے ہو نا آنے تو اپنا پیٹی آئی دا سمیرے ہو نا اے جنو پیدا ہویا بھائی نو بڑا پیدا دوں ماما ہے میرا ناظین یہ تھا آج کا محکمہ مخوالیات آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے تل دن اللہ حافظ